شہر قائد کا پریس کلپ، مسائل، مشکلات اور نائن سافیوں کے متاثرین کے لیے امید کی ایک کرن ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں یہاں اپنے مطالبات کے حصول کے لیے آواز بلند کرتے ہیں وارٹر منیجمنٹ پروگرام سندھ کے پانس سال کے لیے رکھے جانے والے آرزی ملازمین بھی اپنی مستقلی کے مطالبے کے ساتھ جمعے سے یہاں سراپا احتجاج ہیں جمعے کو شروع ہونے والے احتجاجی دھرنے کی قیادت جوان سال رکھنے قوم اسمبلی ماروی میمن کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آرزی ملازمین کی مستقلی تک دھرنا جاری رہے گا ماروی میمن کی سیاسی وابستگی پاکستان مسلم لی قاف سے ہے جنہوں نے فرانس اور کوئیت میں بینکنگ کی آلہ تعلیم حاصل کی ایسے ماحول میں پرورش پانے والی ماروی کے روزو شپ ریس کلپ کے سامنے سڑک پر گزر رہے ہیں ورکنگ ویمن کا کہنا ہے کہ ماروی کا جذبہ قابل ستائش ہے نازو نام میں پلی ماروی کا کہنا ہے کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے مطالبے کے حق میں وہ سڑک پر بیٹھی ہیں مگر ان کے حوصلے بلند ہیں ماروی میمن پاکستان میں حقوق کے حصول کی جدوجہد کرنے والی کوئی پہلی عورت نہیں انسکرمی پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی لازوال جدوجہد اور قربانیوں کے ساتھ قومی اسمبلی کی سپیکر فہمیتہ مرزا اور ڈپٹی اسمبلی سندھ اسمبلی شہلہ رزا کی جدوجہد بھی کسی سے پوشیدہ نہیں تہم سیاسی کمومبی کے باوجود ماروی کی سیاسی بلوغت اور پختہ عظمی پاکستان کی خواتین کے لیے ایک مثال ہے کیمرمن عبدالقیوم کے ساتھ محمد محسن دنیا نیوز کراچی